اگلے چوبیس گھنٹے پاکستان کے چار رہنماؤں کے لئے بڑے ضروری ہیں عمران خان، بشرا بی بی، شاہم قریشی اور مریم نواز عمران خان صاحب جاتے جاتے بھی اس بات کو بھولے نہیں تھے کہ میرے چنگی نہیں کتی تسی شیر عظم مروت صاحب بھاگے دوڑے گئے جناب ریسٹو گوہر علی خان صاحب کے پاس ان کو چومنا بھی شروع ہو گئے وہ اس کو ڈمپنگ کے بجائے ریسائکلنگ مشین میں ڈلواغ دیا اور جس ریسائکلنگ مشین میں ڈالا وہ آج بیلجیم میں پھر رہی ہے ملیمین گھنٹاپور کہتے ہیں جی مولانا فضل امان پاگل ہو گیا ہے پاگل خانے ڈالیں گے یہ جو عارف الوی صاحب بسکلی کر رہے ہیں نا پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت گئے چلو یار ساڑیا سے کچھ تے چنگا کر کے گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اگلے چوبیس گھنٹے پاکستان کے کم از کم چار رہنماؤں کے لئے بڑے ضروری ہیں اور یہ میں کیوں کہنے جا رہا ہوں اس کی تھوڑی دیر میں تفصیلات آپ کو بتایا تو چلیں یہاں آپ کو بتایتا ہوں کہ عمران خان بشرا بی بی شاہمت قریشی اور مریم نواز ان چار لوگوں کے لئے اگلے چوبیس گھنٹے بہت ضروری ہیں اور اسی ساری تفصیلات جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے دوبارہ ایک دفعہ گزارش کہ ہم لوگ ایک ڈونیشن ڈرائیف جو ہے وہ لے کے چال رہے ہیں اور مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو مستحق افراد ہیں ان کی کسی طرح مدد کی جا سکے اور اسی سلسلے میں ہم لوگ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں آپ تقریباً دو دن ہو چکے ہیں ہم اس ڈرائیف کو شروع کیے ہوئے اور یہ انشاءاللہ رمضان تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اکاؤنٹ نمبر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہے ہیں ہماری اس ڈرائیف کے اندر تو پلیز برچڑ کے حصہ لیجئے گا تو ہمیں آپ کا انتظار رہے گا بہت بہت شکریہ اب خبروں کے سلسلوں کو شروع کرتے ہیں جناب سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ گیلپ پاکستان کی جانب سے جاری نئے سروے کے مطابق ہر دس میں سے چھے پاکستانی مستقبل سے پر امید ہیں جبکہ ستاون فیصد پاکستانیوں نے ملک میں بہت زیادہ ترقی ہونے کی یقین کا اظہار کیا ہے اور سروے کے دوران تیتیس فیصد پاکستانیوں نے مستقبل کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ آئندہ دس سالوں میں ملک کم ترقی کرے گا سروے میں بتایا گیا کہ انتیس فیصد پاکستانی آنے والی نسلوں کی خوشحالی کے لئے بھی دعا گو اور پر امید ہیں البتہ سنتالیس فیصد پاکستانیوں نے نا امیدہ کیا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والی نسلیں کم خوشحال ہوں گی تو ملے جلے رجحان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سروے کے اندر پاکستانیوں کے حوالے سے اچھا جی اس کے علاوہ شیر افضل مروت پاکستان تحریکن صاحب کے جو رینما ہے جنہیں شو کاؤز نوٹس دیا گیا تھا اور صرف ایک شو کاؤز نوٹس نے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ تھنڈا کر دیا شیر افضل مروت صاحب بھاگے دوڑے گئے جناب گہر علی خان صاحب بیرسٹو گہر علی خان صاحب کے پاس اور ان سے جو ہے وہ انہوں نے صلاح کر لی دوستی کر لی اور اس کے بعد گلے لگا کے جو ہے وہ ان کو چومنا بھی شروع ہو گئے وہ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کو شو کاؤز نوٹس آ جائے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں ویسے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بہت دفعہ جو ہے وہ آپ ٹی وی کے اوپر انٹرویوز کے اندر بڑے اپنے آپ کو دمانگ دکھاتے ہیں وہ میں انہوں بھی نہیں چھڑنگا انہوں بھی نہیں چھڑنگا لیکن جب آتا ہے نا فائنل سٹیج تو بہت بڑے بڑے پھنے خان جو ہے نا وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں پانی کی طرح بہ جاتے ہیں وہ تو دونوں نے جناب اس موقع کے اوپر گلے لگائے ایک دوسرے کو اور شیر افضل مروت جو ہے بیریسٹر گوھر کا کو بوسا دیتے رہے دونوں رہنواؤں کے مابین اختلافات جو ہے وہ ختم ہوئے اور صلح ہو گئی عمر عیوب نے بیسیکلی جو بطور سیکرٹی جنرل جو ہے ان کو شو کاؤز نوٹس داری کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جناب آپ معافی مانگیں اور وجہ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیوں کہیں ہیں بعد میں شیر افضل مروت کی ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں بیریسٹر گوھر جو ہیں ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہ نے کہا میں اپنے چیئرمن بیریسٹر گوھر کے دفتر آیا ہوں میڈیا پر زور و شور سے شو کاؤز نوٹس کی باتیں ہو رہی ہیں اور میرے اور بیریسٹر گوھر کے درمیان مخالفت کی باتیں ہو رہی ہیں میرا بیریسٹر گوھر کے ساتھ تعلق سالوں پرانا ہے مجھے اپنا چھوٹے بھائی کی طرح عزیز ہیں اور یہ جب چیئرمن بنا بھی تھا تو اس وقت بھی ان کا پروپوز بھی پروپوزر بھی تھا اور سپورٹر بھی تھا یہ جو غلط فیمی پیدا ہوئی میں نے اعتجاج کے حوالے سے پوری قیادت سے یہ کہا تھا کہ اعتجاج میں ہم نے وہ رسپونس نہیں دیا جو ہمارا ہونا چاہیی تھا اس میں ان کی راہلی کے حوالے سے کوئی لفظ میں نے نہیں کا لیکن اس پر مجھے شوک آز نوٹس دے دیا گیا میں ان کے پاس آیا ہوں مجھے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میرا بھائی مجھ سے نراز ہے یہ شوک آز نوٹس خلائی مقلوق کی طرف سے آیا ہے تو لہٰذا میں نے بیریسٹر گوھر صاحب کو گلے لگا لیا اور چوما ہے اور اس شخص کے ماتھے پر کوئی لکیر تک نہیں ہے اور میری آمد پوری پی ٹی آئی کے ورکرس کے لیے ہے کہ آپ کوئی ٹینشن نہ لیں آپ کی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے انشاءاللہ بیریسٹر گوھر ہمارے چیرمنی رہیں گے یہ خان کی طرف سے نامزد چھدا ہے اور خان جس کو بھی نامزد کر دیتا ہے وہ ہمارے سر کا تارج ہوتا ہے بیریسٹر گوھر آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ طریقہ انصاف کے چیرمن رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے جو لوگ اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ورکرس کو مایوز کرنا چاہتے ہیں ان کو موکی کھانی پڑے گی بیریسٹر گوھر نے آگے سے کہا کہ جی اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے جو کومن دشمن ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ اس کے اختلافات نہیں کرنے ان کے آنے کا بہت شکریہ ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ہمیں بہت عزیز ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب یہ خبر آئی تھی کہ جناب اب جو ہے وہ نئے چیرمن علی زفر صاحب آ رہے ہیں تو شیرد المروت صاحب نے نا تب اپنی زبان کھولنا شروع کر دی تھی اور بیریسٹر گوھر کے خلاف وہ بولے تھے میں تب عمر عیوب صاحب جو ہے وہ چھونے کاکے نہیں ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے شوک آس نوٹس کیوں جاری کرنا ہے زیادی بات ہے ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ شوک آس نوٹس جاری ہوتا ہے تو جب اس دوران ہوا یہ کہ پہلے اناؤنس ہو گیا کہ علی زفر صاحب جو ہے وہ نئے نامزد چیرمن ہوں گے لیکن اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر صورتحال پھر بدل گئی اور بتایا گیا کہ نہیں بیریسٹر گوھر ہی جو ہے وہ ایکچولی واپس آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ شیرد المروت صاحب نے جو ہے وہ پلٹا مارا اور ان کو شوک آس نوٹس بھی جاری ہو گیا اور ان کو آئیڈیا آ گیا اوہو یہ تو میں نے غلط کھیل دیا اور اس لئے اب یہ وہاں پہ پہنچے ورنہ آپ کو جانے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی اور ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر آپ گئے کیوں آپ گئے صرف اسی لئے ہیں تاکہ بیسکلی معاملات کو جا وہ ٹھڑا کیا جا سکے کیونکہ ہیٹ جو ہے وہ جب محسوس ہوئی ہے تو پھر وہاں بے گئے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے اوفیشل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا ہے اس میں لکھا گیا جی پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم انٹرا پارٹی انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا وقت آج مرخب پچیس فروری سپہر تین بجہ تک تھا عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار براہے چیئرمن بیریسٹر گوھر علی خان نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے مرکزی تنظیب کے لیے عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار براہ مرکزی سیکٹری جنرل عمر ایوب خان کی قیادت میں پندر اٹھنی پینل نے کہ کاغذات نامزدگی بھی جمعہ سندھ سے اشرف قریشی بلوچستان سے محمد اسلم خیربہ پختونخواہ سے نوید انجم نے بھی چیئرمن کے عوضے کے لیے کاغذات نامزدگی جمعہ کروا دی ہیں اس مرتبہ اب ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے بندے بھی کٹھے گئے ہو یار بلا مقابلہ نہ کرو بندے بھی لے آ کے کھڑے کرو پنجاب سے عمران خان کی نامزد کردہ ڈاکٹر یاسپین راشد کے علاوہ محمد خان مدنی اور اسد حنیف نے بھی پنجاب کی صوبائی تنظیم کے لیے پینلز کے کاغذات نامزدگی جمعہ کروائے ہیں سن کی تمزیل کے لیے عمران خان کے نامزد کردہ حلیم عدل شیخ اور خاون بخش غلام محمد کی قیادت میں دو پینلز کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں اب موصول ہوئے ہیں بلوچستان سے بانی چیئرمن کے نامزد کردہ ڈاکٹر منیر بلوچ کے علاوہ پانچ دیکھر افراد نے اپنے پینلز کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں خیبر پکتنخواہ سے عمران خان کے نامزد کردہ علی امین گرڈا پور کی اقیادت میں خیبر پکتنخواہ کی تنظیم کے لیے پینلز کے کاغذات نامزدگی بھی موصول ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے فیڈرل الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرپارٹی انتخابات میں شرکت کے خواہاں امیدواروں سے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے مرکز اور صوبوں میں الگ الگ ریٹرننگ افسران مقرر کیے گئے ہیں ملک بھر میں پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات تیشدہ شریور کے مطابق تین مارچ کو منقلت کیے جائیں گے تو اب اس مرتبہ دیکھیں آپ نے نوٹ کی ہے یہ جو اکثر کہتے تھے نا کہ جناب بلے کا نشان کیوں لے لیا بلے کا نشان کیوں لے لیا بیکوز آل دیز ایلیمنٹس ور مسنگ لاس ٹائن پراپر پینلز بن رہے ہیں بے شک یہ پینل بھی ظاہری بات ہے دنگٹ پاؤ کامی ہو رہا ہے لیکن کم از کم بنت ہو رہے ہیں اب سب کچھ ہو رہا ہے اب ساری چیزوں کا دھیان رکھا جا رہا ہے جو لاس ٹائم مسنگ تھا پہلے لاس ٹائم میں کہتے ہیں جی سارے کے سارے بلا مقابلہ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں سب کچھ ہو گیا اب سارا کچھ جو ہے وہ پراپر ٹائم لیپس کے ساتھ ٹائم سکیجل کے مطابق جو ہے ساری چیزیں جو ہے ایک ایک کر کے ہو رہی ہیں خیر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب خیبر پختنخواہ کے تحریک انصاف کے نامزد وزیرالہ علیمین گھنڈاپور کی ایک پارٹی کارکن سے گفتگو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے تو گفتگو کے دوران کارکن ان سے کہتا ہے کہ جی دھاندلی میں ملاوث آروز کی تصویر وال آف شیم پر ہمیں لگانی چاہیے یہ وہ تجویز دیتا ہے انہیں تو علیمین گھنڈاپور صاحب کہتے ہیں جی آروز کو پہلے یہاں سے نکال دیں پھر وال آف شیم پر تصویر لگائیں گے تو پی ٹی آہ کا وہ جو کارکن ہے وہ کہتا ہے جی مولانا صاحب خفاہ ہیں آج کل تو علیمین گھنڈاپور کہتے ہیں جی مولانا فضل امان پاگل ہو گیا ہے پاگل خانے ڈالیں گے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو ان کی ویڈیو ہے یہ پرانی ہے یا نہیں ہے لیکن یہ جناب کے خیالات ہیں علیمین گھنڈاپور صاحب کے یہ وہی مولانا فضل امان ہے جس کے گھر پہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو ہے وہ پورا ایک وفد وہاں پہ گیا تھا کہ جی ان کے ساتھ جو ہے مل کے ہم نے اتجاج کرنا ہے تو وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے لیے جو نامزد چھکس ہے وہ اسی مولانا فضل امان کو پاگل خانے میں جمع کروانا چاہ رہا ہے اور جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ حال ہے اندر ایسا جی اس کے علاوہ آج یہ جو اگلی چوبیس گھنٹے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بین سب کے لیے بڑا ایک اہم دن ہے وہ اس لیے ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سائیفر و توشہ خانہ کیسز میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ آج رکھی ہوئی ہے پیر والے دن چیف جسے اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسس میاں گل حسن آرنگزی پر مشتمل ڈویجن بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا یہی بینچ سزا محتل کر کے زمانت پر رہا کرنے کی درخواستے بھی سنے گا سائیفر کیس میں شاموت قریشی اور توشہ خانہ ریفنس میں بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا تھا تین افراد ہیں عمران خان بشرا بی بی شاموت قریشی تو ان کی اپیلیں بھی جو ہے وہ سنی جائیں گی تمام سزای افتہ مجرموں نے سزا محتل کر کے زمانت پر رہا کرنے کی درخواستے دائر کیوئی ہیں عمران خان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں زمانت کی درخواست پر سماعت کے لئے بھی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسس آمیر فاروق اور جسس تاری محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویجن بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا اچھا جی ایک نیا جو ایک رولہ یا مسئلہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی نے قومی اسیمبلی میں مقصود نشستیں تفویز ہونے تک قومی اسیمبلی کا اجلاق نہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے ایکسپریس نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور دنیا نے بھی اس سے رپورٹ کیا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے موقف اختیار کیا کہ جب تک تمام جماعتوں کو مقصود نشستیں مختص نہیں کر دی جاتی اسیمبلی نامکمل رہے گی آریف الوی نے اتحال سمری منظور یا مسترد نہیں کی صرف زبانی موقف جو ہے اس وقت ان کا سامنے آیا ہے آریف الوی صاحب کو چار دن پہلے وزارت پارلیمانی عبور نے سمری بھیجی تھی راکٹر آریف الوی نے اجلاس بلانے کی سمری پر ابھی تک دستخط نہیں کیے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سمری کو پندرہ دن تک روک سکتے ہیں صدر مملک کا موقف ہے کہ کوئی بھی سمری پندرہ دن تک روکنے کا آئینی اختیار رکھتا ہوں صدر کو بیفنگ دی گئی کہ آئین کے تحت قومی سمری کا اجلاس 29 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا آئین پابند کرتا ہے کہ انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس لازمی بلائے جائے اگر 29 فروری کو قومی سمری کا اجلاس ہوا تو اسی دن حلف کے بعد نئے سپیکر کا شیڈیول جاری کیا جائے گا پھر یکم مارچ کو سپیکر قومی سمری کے لیے کاغذات جمع کروائے جائیں گے اور دو مارچ کو سپیکر قومی سمری کا انتخاب ہوگا جس کے بعد اسی دن ڈپٹی سپیکر کا بھی چناو کر لیا جائے گا اس طرح تین مارچ کو وزیراعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا عمل ہوگا چار مارچ کو قومی سمری میں وزیراعظم کا الیکشن کروائے جائے گا اور نو مارچ کو سمری کا انتخاب الیکشن کمیشن آف پاکستان کروائے گا خیبر اپنگ خواہ اسیبلی کا اجلاس بھی انتیس فروری کو لازمی بلانا پڑے گا اچھا اب یہ جو عارف الوی صاحب بیسیکلی کر رہے ہیں نا مطلب ہے ان کے اپنے جانے کے اندر جو ہے اب صرف چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے مہینے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا ہے لیکن یہ جاتے جاتے جو ہے وہ اگر تو مطلب زیاری باتیں یہ ابھی تک زبانی کلامی بات ہے اور دو میڈیا آؤٹلٹس نے اس کو ریپورٹ کیا ہے تو یہ جاتے جاتے بھی جو ہے نا ایک رولہ ڈالنا چاہ رہے ہیں بلا وجہ کا جبکہ اس میں کوئی مطلب کوئی بلانے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کو اگر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے صرف سمریک اوپر سائن کرنے ہو اور کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بلا وجہ کی چیزیں کہنا ہے مینگنا میرے لو بھی پا دے ہو تو یہ وہ والی حرکت ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ اگر نہیں کریں گے اجلاس ویسی ہو جانا ہے کیونکہ آئینی طور پہ جو ہے انتیس طریق تک یہ اجلاس ہونا ہی ہونا ہے آپ نہیں کریں گے فرق صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ برا بھلا کہہ کے جو ہے آپ کو باہر بیجا جائے گا یا جاتے جاتے آپ کی کوشش ہے اچھا جاتے جاتے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں جو ہے وہ کوئی ایسا پنگا لے لوں کہ مجھے کل کو کہا جائے ہاں یار بڑا چنگا کام کیتا ہے وجہ یہ ہے ان کے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف سے اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف کافی زیادہ غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ آریف علوی صاحب نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا یہ ایک وجہ یہ بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے کم از کم جو ہے میں کچھ نہ کچھ ایسا کر جاؤں کہ لوگ جو ہے نا یہ کہیں یا پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت گئے چلو یار ساڑیا سے کچھ تے چنگا کر کے گیا ہے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے اس پہ سینٹر عساق ڈار نے ایکچولی کہا کہ صدر مملکت نے سنبری اجلاس نہ بلائے تو انتیس فروری کو سپیکر آئینی طور پر اجلاس بلا سکتا ہے آئین میں بڑا واضح ہے کہ اگر اجلاس نہیں بلایا گیا تو اکیس میں روز سپیکر کو اجلاس بلانے کا اختیار ہے اور آئین اکیس دن کی مولت کے حساب سے انتیس فروری آخری تاریخ بنتی ہے صوبہ میں بھی اگر گورنر اجلاس نہیں بلاتا تو وہاں بھی یہی اصول جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے تو اگر آپ نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ انتیس ساری کو اجلاس ویسی ہو جانا ہے تو بہتر ہے اس کے علاوہ جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ چھے جماعتی اتحاد قومی سمبلی میں دو تہائی اکثریت سے محروم ہو گیا ہے اس کو ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں مل سکی ہے حالی میں بننے والے چھے جماعتی اتحاد کو اگلے حکومت کی تشکیل کے لئے آنے والی قومی سمبلی میں دو سو سات ارکان کی واضح اکثریت حاصل ہے اس اتحاد میں پاکستان مسلمی اگنون پیبلز پارٹی ایم کیو ایم استحقام پاکستان پارٹی مسلمی قاف اور بلوچستان عوامی پارٹی یہ اس کے اندر شامل ہیں اس اتحاد کو قومی سمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے آئینی عودے بھی آسانی سے مل جائیں گے اتحاد کی اجتماعی طاقت قومی سمبلی میں واضح اکثریت بناتی ہے لیکن دو تہائی اکثریت سے کم ہے جسے پارلیمنٹ کے ایوانے زیری میں تقریباً دو سو چوبیس ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے تو ٹو 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 ہونا چاہیے تھا ٹو ٹھرڈ کے لیے ان کے پاس ٹو 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 سیون ہے اس کا مطلب ہوا کہ چودہ اور تین سترہ میمبرز جو ہیں وہ ان کے ابھی کم ہیں تو اگر یہ نمبر پورے ہو جاتے تو پھر ٹو ٹھرڈ ہو جانا تھا ارکان کے ایوان میں حکومت سازی کے لیے ایک سو نتر ووٹ جو ہے وہ جادوی نمبر ہیں اور دو تہائی اکثریت کے تین سو چھتیس کے لیے دو سو چوبیس کے قریب ووٹ جو ہیں وہ درکار ہیں خواتین کے لیے بیس اور اقلیتوں کے لیے چار مقصود نشستیں شامل کرنے کے بعد مسلمی نون ایک سو آٹھ ارکین کے ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے اوبیسٹریس کے اندر اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکال دیں اس کے بعد تو پیپلز پارڈی کے چون منتخب ارکین اور خواتین کے لیے بارہ اور اقلیتوں کے لیے دو مقصود نشستوں کے اضافے کے بعد قومی سیملی میں اس کے ارکان کی تعداد اٹھ سٹھ ہو گئی ہے پی ایم ایل این اور پی 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 کے ایم این ایس کی کل تعداد ایک سو چھتر بنتی ہے جو حکومت بنانے کے درکار نمبر ایک سو انتر سے زیادہ ہے ون سکسی نائنہ آپ کو چاہیے تھا ون سیوڈی سکس آپ کے پاس نمبر جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ مسلمی نون اور ایم کی ایم کے درمیان پاور شیڈنگ فارمولا کے اوپر جو ہے مزید کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے ڈیڈ لوگ آیا بھا یہاں پہ اور اس کی وجہ جو ہے وہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وزیراعظم کا حلف ہونے کے بعد جو ہے وہ تمام معاملہ تیہ کیے جائیں نون لیگ نے ابھی وزارتوں کے لیے فیلال نام فائنل نہیں کیے ہیں اور جیو کہتا ہے جی ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کی ایم حکومت میں سے پانچ سے چھے وزارتیں چاہتی ہے اور ایم کی ایم پاکستان ایسی وزارتیں چاہتی ہے جس سے شہریوں کے مسائل حل کیے جا سکیں ایم کی ایم کے تابعے وزارتیں دینے میں ایم کی ایم کا میمبران کے تناسب سے زیادہ حق بنتا ہے ایم کی ایم نے شروع میں ہی وزارتوں کے نام بھی دے دیے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کی ایم میری ٹائم توانائی یا پیٹرولیم معاصلات کی وزارت میں دلچسپی رکھتی ہے اس کے علاوہ ایمکیو ایم لیبر اوورسیز اور ہاؤسنگ وزارتیں بھی چاہتی ہے تو یہ اتنی وزارتیں جو ہے وہ یہ بھانگ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ گورنرس سندھ کا جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے بطور گورنرس سندھ اب آہ کانٹینیو کریں اس کے علاوہ جناب آہ سول میں قومی اسیمبلی کے استقبال کی تیاریاں اب بتایا جا رہا ہے کہ مکمل ہو گئی ہیں اور نو منتخب ارکان اسیمبلی کی تنخواہوں اور مراد کے لیے ڈیڑھا روپے کے مالیاتی بجڑ کی سفارشہ تیار کر لی گئی ہیں ارکان اسیمبلی کو مراد کے مد میں پچیس بزنس کلاس اے ٹکٹ تین لاکھ مالیت کے ٹریولنگ واؤچز بما فیملی بلو پاسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی ارکان اسیمبلی کی تنخواہوں پر سلانہ اکتالیس کروڑ گیارہ لاکھ دیگر آلاؤنسز کے لیے تیرہ کروڑ ریگرر آلاؤنس کے لیے نو کروڑ ساٹھ لاکھ اور دیگر آلاؤنسز کے لیے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ ارکان کے ٹریولنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے نواسی کروڑ پانچ لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ کل کی اب کچھ بات کر لیتے ہیں یعنی نہیں کہ سوری پرس ہوں گے مجھے پتہ نہیں یہ ویڈیو آپ اتوار کو دیکھ رہے ہیں یا پیر کو لیکن ہفتے والے دن جو ہے وہ پنجاب اسیملی کے اندر نئے سپیکر کا انتخاب ہوا ملک احمد خان صاحب جو مسلمی نون کے رہنما ہے قصور سے جن کا تعلق ہے وہ اب نئے سپیکر کے عوضے کے اوپر جو ہے آ چکے ہیں اور ان کے حوالے سے وہاں پہ الیکشن ہوا الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مریم نواز جب ایوان میں آئیں تو ایوان کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے شیم شیم اور مریم کے پاپا چور ہیں اس قسم کے نعرے جو ہے وہ لگائے گئے جواب میں مسلمی نون کے ارکان بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے نعرے لگائے آہ اس 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 اجلاس کے دوران آہ خلیل طاہر سندو کو جو ہے مریم اور انگزیب نعرے لگانے کا جو ہے وہ اشارے کرتی نہیں اور مسلمی نون کے ارکان نے اس کے بعد شدید نعرے لگائے آہ کافی دیر تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا یہ بیسکلی بالکل وہی سینائریو تھا جب عمران خان صاحب نے اپنے آہ جب آہ وزیراعظم کا الیکشن جب جیتا تھا قومی اسیمبلی کے اندر اس کے بعد جب وہ تقریر کرنے لگے تھے تو اس دن بھی جو ہے وہ کافی نعرے بازی ہوئی تھی تو وی آر ایکسپیکٹنگ کے پیر والے دن یہ جو میں بات اب وہ کہہ رہا تھا کہ مریم نواز کے لیے بڑا ایک عام دن ہے وہ پیر کو جو ہے وہ یعنی آج اگر دوبارہ اگر آپ یہ ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ آج چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہے اور دھائی بجے بتایا گیا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اپنے عوضے کا حلف اٹھائیں گی تو آہ اگر یہ الیکشن اسی طرح ہی ہو گیا آج اس طرح سکیجولڈ ہے جو کہ ہو جائے گا کیونکہ ذریبات اب سے سپیکر بھی اپنا ہے تو اس کے بعد آہ ہو سکتا ہے کہ وہ تقریر کریں از ای چیف منسٹر تو اس وقت بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو نا کافی ہوتنگ آہ جو ہے وہاں پہ ہوگی بلکہ سن نہیں تھا ہاتھ کانسل کہنا چاہیے تو کافی ہوتنگ جو ہے نا اس موقع کے اوپر کی جائے گی اور مریم نواز کو بھی وہی سب کچھ فیس کرنا پڑے گا جو عمران خان صاحب نے فیس کیا تھا اور عمران علاوہ آہ 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 حافظ فرد عباس جو آہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے آہ بعد میں جو ہے وہ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی ملک احمد خان کا میں آہ موتقد ہوں کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سیاسی کچھرہ جس کو ڈگی میں بھر کر کہیں ڈمپنگ سٹیشن میں ڈالنا تھا اس کو ڈمپنگ بجائے ری سیکلنگ مشین میں ڈلواغ دیا اور جس ری سیکلنگ مشین میں ڈالا وہ آج بیلجیم میں پھر رہی ہے آہ ہاف نو آئیڈیا کہ یہ کسی بات کر رہے ہیں مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے کس کے بارے میں یہ سارا کچھ کہا ہے اچھا جی اس کے علاوہ آہ وزیرناہ پنجاب کے لیے آہ مریم نواز کے اور آہ سنی تحاد کانسل کے جو آہ امیدوار ہیں رانا افتاب احمد ان کے کاغذات جو ہے وہ کاغذات نامزد کی درست قرار دے دیے گئے ہیں اور ان کا دونوں کے درمیان اب یہ الیکشن ہوگا گیارہ بجے جو ہے وہ اجلاس منقض ہونا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا مسلمی نون نے پنجاب کابینہ مرحلہ وار تشکیل دینا کا فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے میں پندرہ میمبران اسیمبلی کو وزارتیں دی جائیں گی دوسرے مرحلے میں مزید سات وزرہ جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے اور کابینہ میں شامل تمام وزرہ کی پرفارمنس کا آڈٹ کیا جائے گا نون لیگ میں شامل ہونے والے بعض آزاد ارکان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا پی ٹی آئی اوفیشل اکاؤنٹ سے جو ہے ایکشلی یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار اب رانہ افتاب احمد ہیں جبکہ پہلے ایکشلی اناؤنس ہوا تھا کہ میاں اسلم اقبال جو ہے وہ چیف منسٹر کے سلوٹ کے لیے یہ سب کچھ کریں گے مطبعہ وہ الیکشن لڑیں گے لیکن اب جو ہے وہ پی ٹی آئی اوفیشل کی جانب سے بتایا گیا میاں اسلم اقبال کو عمران خان نے وزیراعلا پنجاب کے حدے کے لیے نامزد کیا تھا ان کو گرفتار کرنے کے لیے سارے صوبے کی پولیس اسیمبلی کے گرد موجود ہے اس صورتحال میں میاں اسلم اقبال کے مشاورت سے پارٹی قیادت اور میاں اسلم اقبال نے وزیراعلا کی انتخاب کے لیے رانہ افتاب احمد کو نامزد کر دیا ہے تو یہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے ان کی جگہ رانہ افتاب احمد صاحب جو ہیں وہ آگئے رانہ افتاب احمد صاحب کا تھوڑا بیکگراؤنڈ آپ کو بتا دوں پی پی ایک سو آٹھ فیصلہ باد سے کامیاب ہونے والے یہ بیسکلی رانہ افتاب جو ہیں نومبر دوزہ سترہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف کے اندر آئے تھے وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو اس وقت کی تاہیات چیئرمنٹ تھی محترمہ بین ازیر بھٹو ان کی زندگی میں متعدد بار یہ رکھنے سبائی اسیمبلی منتخب ہوئے پیپلز پارٹی کے پنجاب اسیمبلی میں پالیمانی اور ڈپٹی آپوزیشن لیڈر کی نشستوں پر بھی متحرک رہنما کے طور پر انہیں ایک قدار ادا کیا ہوا ہے تو اب لیکن چونکہ اب یہ پی ٹی آئی کے اندر آ چکے ہیں تو اس لیے اب پی ٹی آئی کے امیدوار یا سنی اتحاد کانسل کے امیدوار کے طور پر یہ چیف منسٹر کا الیکشن اپ لڑنے جا رہے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ